موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پاکستان اجس سیاسی اور معاشی عدم استحقام اور قانونی خلفشار میں مبتلا ہے ملک کو اس بہران سے نکالنا کسی ایک شخص کسی ایک ادارہ یا کسی ایک سیاسی جماعت کی بس کی بات نہیں پہلے قوم متحد ہو پھر ترقی اور خوشحالی کی ابتدا ہوگی اور اس کے لیے ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلوگ کی ضرورت ہے جس میں نہ صرف حکومت اور اپوزیشن کے سیاستدان بلکہ فوج اور عدلیہ اور شہد بزنس کمیونٹی کی بھی شمولیت لازم ہوگی قومی مفاہمت کے لیے ایک ایسا ماحول بنایا جانا ضروری ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ایک کمرے میں ایک میس پہ بیٹھیں اور پاکستان بچاؤ دستاویس پر سو فیصد متحد ہو کے باہر نکلیں اگر اس کے لیے آئین اور قانون کو نیا جنب دیل درکار ہے تو یہ بھی کر لیں اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے حال یہ دنوں میں ایک اہم اور خوشگوار پیشرف سامنے آئی جب بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی پیشکش کی اور کہا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اس سے دیڑھ ماہ پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے عمران خان کو مفاہمت کی غیر مشروط دعوت دی تھی یقیناً وزیراعظم نے پیشکش فوجی قیادت سے مشورے کے بات کی ہوگی بلا شواب ملک میں سیاسی اور معاشی اور قانونی بہرانوں نے قومی مقالبیں اور مذاکرات کی اہمیت کو پہلے سے کہیں زیادہ اہم بنا دیا ہے پاکستان سیاسی قوتوں اور ریاستی اداروں کے بابین اختلافات کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا حیران کل بات یہ ہے کہ محساق جمہوریت محساق محساق سیاسی مفاہمت اور قومی مسالیت کی باتیں سب جماعتوں کی لیڈرشپ کرتی ہے لیکن عملن ٹھوس اقدامات نظر نہیں آتے یقیناً قومی ایک جہتی کے علاوہ قومی بہران کا کوئی اور حل نہیں خوشہ ان بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان بھی عمران خان کو سیاستدانوں سے مذاکراتی حل کے لیے باتچیت کا مشورہ دے چکی ہے نیف قانون میں ترابیم کے کیس کی سبات کے دوران بھی چیپ جسٹس قاضی فاجدیسا اور عمران خان کے درمیان ویڈیو لنک پر تاریخی مقالمہ ہوا تھا اور چیپ جسٹس نے ریباکس دیئے تھے کہ ڈائیلاوک سے کئی چیزوں کا حل نکل سکتا ہے عمران خان نے شکایت کی تھی کہ پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشلو لگا ہوا ہے اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا تھا کہ حالات اگر اتنے خطرناکے تو معاملات سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں ان کا کہلت ہے جب آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی پاک ہے یا ناپاک بلکہ پہلے بل کر آگ بجاتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل نے مدنبے کیا تھا کہ ملک کو کچھ ہوا تو عدلیہ نہیں سیاستدان ذمہ دار ہوں گے مجھے انٹریوز میں مایہ ناز دانشوروں سیاسی تذیعہ کاروں نے گرینڈ نیشنل ڈائلاغ کے ہوئی ملک میں سیاسی اور معاشی چیلنجز کا واحد القرار دیا تھا دراصل میانہ روی اور قومی اتفاق رائے کے ذریعے ہی ملک کو بہرانوں سے نکالا جا سکتا ہے پاکستان کے معروضی حالات میں صدر عاصف زداری وزیر عظم شہباز شریف کی لیڈرشپ قومی مفاہمت کے لیے ایک امید افضا پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے بہت اہم موضوع ہے قومی نیشنل ڈائلاغ اس پر بات کرتے ہیں اس کے دائی ہیں جناب شاہد قاقان عباسی سابق وزیر عظم جو کہ اس وقت بانے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ اب بائی صاحب یہ فرمائیے گا یہ بات تو تیہ ہے کہ پاکستان میں قومی مفاہمت گرینڈ نیشنل ڈائلاغ تمام فریقین کے درمیان بادچی تھی پاکستان کے موجودہ تمام بہرانوں کا حل فراہم کر سکتا ہے کیا میکنزم اور روڈ بیپ اس کا ہو سکتا ہے کہ یہ فریق ایک جگہ بیٹھ جائے کمبران بھائی یہ جو آپ نے لفظ استعمال کی ہے فریقین بہت ساری یہاں پہ ہے کہ اس معاملے میں فریق نہیں ہو سکتے اب سارے یہ ہم ایک ہی طرف ہیں اور مسئلہ ملک ہے کہ ہم نے ملک کے حالات کیسے درست کرنے تو اس کا ایک راستہ موجود ہے آئین کے اندر کوئی اس پہ اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ملک کے سیاست دان ملکی جو فوج کے سربراہ ہیں جو رشی کے سربراہ ہیں یہ بیٹھ نہیں سکتے ان کو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ اور کوئی راستہ ہے نہیں جب بھی اس قسم کا سیاسی جمود آ جائے تو یہی راستہ رہے جاتا ہے اور پوری دنیا میں ممالک آپ سے بھی بیٹھتے ہیں اور ملک کے اندر بھی جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آج ہمارا ایک تو سیاسی مسئلہ ہے ایک معاشی مسئلہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کا آئینی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا کچھ یقین اور کچھ جو ہمیں ایک آئین سے امید تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ملک آئین کے مطابق اب نہیں چل رہا یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا تو اس پر یہ یہ باتیں بھی بیٹھ کریں ڈیسائیڈ ہوں گی کہ اگر آئین کے اندر کوئی ایسی کمی ہے کہ ہمیں آئین کو ہمیشہ بائیلیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو توڑنا پڑتا ہے ملک چلانے کے لیے تو پھر اس کی درستگی کر لیں کہ ملک کے اندر آئین میں کیا مسائل ہیں کیا ان کے حل ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ایک بڑی میں مجھے بات اتنے عرصے بعد پہلے بھی اس کی احساس تھا لیکن اب تو میں سمجھ اس سے بغیر کے گزارہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک پاس ضابطہ نہیں ہوگا ملک کا آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے اب آپ یہ دیکھ لیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملک میں ہمارا وہ آئین ہے جس کے اندر حلف بھی جو ہیں وہ آئین کا حصہ ہیں اور بڑے واضح حلف ہیں اور آپ اگر ان حلف پڑھ لیں جو آئینی اتظاروں کے حلف ہیں جس میں جڑیشری بھی ہے جس میں مسلح فاج بھی ہیں جس کے اندر سیاستدان بھی ہیں حکومت کے لوگ بھی ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہم سب ہر روز اپنے حلف کو توڑتے ہیں اور پھر جا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے گا یہ ممکن نہیں ہے تو یہ بنیاد ہمیں یہاں سے شروع کرنے پڑی گئے ایک آئینی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس پر بیٹھیں اور معاملے کو آگے بڑھائیں ورنہ ہم اگر یہ آئین کی مستقل وائلیشن بھی کیے جائیں گے اور اس وائلیشن کو بڑھاتے جائیں گے تو پھر تو ملک کے چلنے کا تصور بھی ہوئی نہیں اچھا یہ بتائیں کہ کیا ہمارے پاس رول موڈل ہے ہم اس پر آگے بڑھیں ایک قومی مفاہمت کے لیے گرینڈ نیشنل ڈائلوگ کی بات کریں تمام فریقین بیٹھیں عالمی صدا پر کیا اقوام نے ممالک نے اپنے اندرونی خلفشار سے نمٹنے کے لیے اس جیسی کوئی چیز کی ہے جس کو ایزے رول موڈل ہم استعمال کر سکیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کیفیات سے متعدد ممالک گزرے ہیں دیکھیں ہر ملک نے اپنے طریقے سے اس معاملے کو منیش کیا ہے اور یہ معاملہ ہر جگہ پیدا ہوا ہے کہ ملک میں جو مسلح فائش تھی ان کا ایک رول تھا بڑھتا گیا پھر جب یہ محسوس کیا کہ ملترقی نہیں کر سکتا تو پھر وہاں سے وہ واپس آتے ہیں اور ایک ڈائلوگ ہوتا ہے اور اس پر معاملے تیہ ہوتے ہیں اب آپ کوریا کو دیکھ لیں کوریا کے اندر بہت رسہ فوج کر آپ ترکی کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہر ایک اپنے مخصوص حالات سے ہمارے بھی مخصوص حالات ہیں تو ہمیں یہ اگر نیت ہو کہ ہم نے ملک چلانا ہے اور نیت یہ ہو کہ آئین کی مطابق چلانا ہے تو پھر بات مشکل نہیں ہے لیکن اگر ہم ماری یہ سوچ رہی گی کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ درست ہے دوسرا جو کہتا ہے وہ درست نہیں ہے چاہے وہ فوج میں ہو تو پھر معاملہ بگڑتا جائے گا اس کے لیے رول موڈل ایک بڑا واضح رول موڈل ہے کہ آپ نے ملک کو درست کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ہی اس کا حل نکالنا ہے باہر سے کوئی حل آپ کو نہیں ملے گا لیکن آپ دیکھ لیں تقریبا ہر ملک نے جس نے افریقہ کے اندر ایشیا میں جو ایوال ہوا ہے آپ انڈونیشیا کا دے سکتے ہیں آپ ملیشیا کو دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ممالک جو ہیں مگلہ دیش کی بھی ایک صورت آپ کو نظر آئے گی تو یہ سب چیزیں سب ملک ان سے گزر چکے ہیں ہم بھی ہمیں یہ معاملات بہت پہلے حل کر لینے چاہیے تھے لیکن ہم نے نہیں کیے تو شاید آج وقت ہے کہ ہم انحالات کو دوسط ہے عام طور پر جب ہم اپنے قومی جمہوری سیاسی بہرانوں کا معاشی بہرانوں کا ذکر کرتے ہیں اور کمپیر کرتے ہیں پاکستان کو بھارت سے اور دوسرے خطے کے ممالک سے تو ایک دلیل یہ ہمیشہ رہتی ہے کہ تمام مسائل کی جڑھ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بار بار فوجی مداخلت ہوتی رہی اور کوئی حکومت اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکی تو بظاہر ایسا لگتا ہے بہت سالے دانشوروں کے نزدیک کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بار بار فوجی مداخلت ہوئی اور اگر ہم اس کا دروازہ روک دیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے کیا یہ واقعی حل ہے جی دیکھیں اس طرح معاملہ فوج کا نہیں ہے جو ملک کے اندر سیاستدانوں نے کیا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے جو جوڈیسی نے کیا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن بات آپ سب کا حال جب ڈھونے گے تو آپ کو وہ ایک ضابطے میں نظر آئے گا ایک آئین کی طرح نظر آئے گا اگر آپ ملک کے معاملات کو آئین کے مطابق کر لیں اور ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں ایک دوسرے پر چیک این بیلنس کا جو ماحول ہے اس کو برقرار رکھیں کیونکہ آئین جو ہے وہ آپ کو ایک آئین کانسٹویشنل چیک این بیلنس کا میکنزم دیتا ہے تاکہ کوئی بھی ملک میں ادارہ جو ہے وہ اپنے حد سے تجاوز نہ کرے اور کنٹرول سے باہر نہ ہو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کرپشن کے حالات حکومتوں میں پیدا ہو گئے ہیں چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ فاقی ہوں ان کا کوئی نظیر ماضی میں نہیں ہے جتنی حکومتیں آج کرپٹ ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ماضی بھی اتنی کرپٹ ہوئی ہیں تو ان کو کیسے کون رکے گا تو ہم پھر اس کے یہ مختلف حال ڈھونٹے ہیں کبھی نیب بنا لیتے ہیں کبھی ہم ایکسٹرا کانسٹویشنل میجرز پہ آ جاتے ہیں کبھی جوڈیشری بھی اس کے اندر حصہ دار بن جاتی ہے تو اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے یہ اپنے آئین کے اندر یہ سب کچھ دینا ہے اور جو سیاستدان ہیں ان کو ذمہ داری سے کام کرنا ہے اگر آج سیاستدان اس سارے معاملے میں حصہ دار نہ بنے تو پھر ملکہ معاملات درست ہو سکتے ہیں پھر آپ کو ٹیبل پہ بیٹھا پڑے گا لیکن اگر حصہ دار خلالت میں ہم بھی ایک غیر آئینی عمل کا حصہ بن جائیں تو پھر حرابیوں تو پیدا ہوتی رہیں گی اور یہ معاملہ اس کا حل کبھی نہیں نکل پائے گا آج یہی حل ہے کہ ایک جو ٹیبل پر بیٹھیں اور حل ڈھونڈیں اس کا بات تو کریں نا آپس میں اب آج سب یہ جو ماہرین ہیں جو نیگوسیشنز سکلز کے اور اس قسم کی معاملات کے ماہرین ہیں عالمی ماہرین بھی ان کا خیال یہ ہے کہ جتنے کم لوگ بیٹھے ہوں گے اتنا آسان ہوگا کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے تو ہماری جیسے یہ معاملات ہیں ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھو تو ہم ایک جمع غفیر تو میرے خیال میں افورڈ نہیں کر سکتے کیا طریقہ کار ہو جو ایک میز میں اور ایک کمرے کے اندر لوگ بیٹھیں کتنے کون فریقہ ہیں ہوں فوج کے سربراہ ہو سکتے ہیں ظاہر کے پریزیڈنٹ ہو پاکستان ہو سکتے ہیں فوج کے سربراہ ہو چیف جسس پاکستان ہو وزیر آزم ہو اور یہ چار پانچ جو بڑی کلیدی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز ہو کوئی بارہ چودہ لوگ یا آٹھ دس لوگ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ کنسنسس سے پہنچ جائے تو بہت بڑا بریک تھوڑ ہو جائے گا یہی طریقہ ہے یہ کوئی جمع غفیر نہیں ہے جو آپ نے نام دیئے عددار دیئے ہیں یہی لوگ ہیں ایک آٹھ سات آٹھ لوگ بنے کے زیادہ لوگ نہیں ہیں اور اگر سات آٹھ لوگ بھی آج ملک میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے اور ذمہ دار لوگ ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں ان سب کے پاس آئینی ہوتے ہیں رہے ہیں ان کی ایک فالونگ ہے ملک کے اندر اگر یہ بھی آج نہیں بیٹھیں پھر کب کون بیٹھے گا اور کیسے بیٹھے گا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج ان افراد کی کہ بیٹھیں اور حل دونے بیٹھنے کے علاوہ حل نہیں ملے گا اگر میں اپنے طور پر بات کرتا رہا ہوں آپ اپنے طور پر بات کرتے رہے اور جوڈیشی کچھ اور کرتی رہے فوج کچھ اور کرتی رہے سیبل گورنمنٹ کچھ اور کرے سیاستدار کچھ اور کرتے رہے اور اقتدار اختیارات کسی اور کے ہو ذمہ داری کسی اور کی ہو یہ معاملات کبھی نہیں چل سکتے اس لیے یہ سات آٹھ لوگ آج جب ملک کے عوام کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے آپ یقین کریں اس دن سے پلک بدلنا شروع ہو جائے گا لیکن نیچ نیتی سے اور اپنے اپنے جو آپ کے معاملات ہیں جو آپ کے اختیارات آپ نے آئین نے دیئے ہیں ان کو ذرا ایک طرف رکھ کر بیٹھیں اور آگے کا حل دونے کہ حل کیا ہے ملک کا اور مجیادی فیصلے وہاں سے کریں وہ پھر ان کو جب یہ سب بیٹھیں گے تو پاکستان کے عوام کی جو رپیزنٹیشن بھی وہیں پر ہو جائے گی یہ نہیں کہ یہ بات کوئی آئین سے باہر ہے یا عوام کی نمائنگی سے باہر ہے یہ سب کچھ وہیں پر موجود ہوگا اور وہاں سے حل نکلے گا یہ بظاہر تو بڑی آسان بات نظر آتی ہے لیکن جو ہماری ایک انا کا مسئلہ ہے ہم سب کا یہ نہیں کہ اس طرف شاہست دانوں کا ہے سب کی انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس سے ذرا باہر نکلنا پڑے گا میں سے اس قسم کی اگر کوئی تاریخی نشست ہو جائے تو اس کی ٹرمز آف ریفرنس اور اس کا ایجنڈا تو مقتصری ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم صحیح طرح سے ٹرمز آف ریفرنس بنا لیں اس کا ایجنڈا پوائنٹڈ رکھ لیں تو پھر تمام چیزوں کا آسانی سے حل نکل سکتا ہے ایک کامپوزٹ حل مل سکتا ہے ہمیں اگر ٹرمز آف ریفرنس اور ایجنڈا ہمارا پوائنٹڈ ہو اور بہت اچھی طرح سے سیلیک کیا جائے دیکھے کامران بھائی یہ بڑا وسیع ایجنڈا ہوگا کیونکہ آپ کوئی ایسے بھی دو چار معاملات نہیں ہیں جن کو درست کریں گے تو معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا ہماری جو زمال ہے یا ہماری جو خرابیاں ہیں وہ اس حد تک ہو چکی ہیں کہ آج ہمارا مکمل حکومت جو چلنے کا نظام ہے جو معاشی نظام ہے یہ اس کو آپ کو مکمل طور پر بدلنا ہوگا آپ گورننس کا نظام دیکھ لیں آپ ہماری ریونیو کا نظام دیکھ لیں آپ کسی بھی ملک کے اندر کسی نظام کو آپ اس پر انگلی رکھیں آپ کو اس کے اندر بے پناہ خرابی نظر آئے گی اور اس کو مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت نظر آئے گی تو یہ ایک کافی وسیع ایجنڈہ بن جائے گا اور اس پر بیٹھ کر یہ سب حضرات فیصلہ کر لیں اور پھر ایک حکومت بن جائے جس کو نیشنل گورننٹ کہیں کولیشن گورننٹ کہیں جو بھی کہیں ایک یونٹی گورننٹ کہہ لیں اس کو ایک منڈیٹ دیں کہ جو بھی آپ نے ایجنڈہ تیہ کیا ہے تین سال کا دو سال کا پان سال کا اس کو وہ وہ عرصہ پورا کریں اور جس میں سب شریک ہوں اور پھر جمہوریت جو ہے وہ واپس اپنے قدموں پر کھڑی ہوگی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب شاہد خاخان عباسی سابق وزیراعظم پاکستان ہمارے ساتھ تھے بہت منظور آئے بہت امپورٹنٹ ٹاپک بہت امپورٹنٹ پاکستان کی ضرورت ہے سیاسی نقطہ نگاہ سے سابق وزیراعظم کی نقطہ نگاہ سے ہم نے گفتگو سنی پاکستان کے تجربہ کار دانشور اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ان کے ذہن میں کیا بات ہے کہ پاکستان میں ایک قومی مفاہمت ہو جائے بلاخر اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد یقین ہے یہ حصول عفضہ بات ہے کہ پاکستان میں تقریباً قومی تفاقر آئے ہے کہ پاکستان کے ہمالیائی سیاسی معاشی اور جمہوری بہرانوں کا حل قومی مفاہدت یعنی کہ نیشنل گرینڈ ڈائلوگ میں ہے اسی موضوع پر ابھی آپ نے سابق وزیراعظم جناب شاہد خاقان عباسی کے تفصیلی آرہ سنی اب اس کا ہم مزید انڈیپینڈنٹ تذیعہ حاصل کرتے ہیں اس کے پروسپیکس پہ اور اس کے راستے کی رکاوٹوں کو اور کیسے یہ ممکن منا جات سکتا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے پاکستان کے دو انتہائی سینئر محتبر صحافی نیوز آنیلسٹ ہے اور اپنی آزاد سوچ رکھنے والے دانشور محترمہ نصیم زہرہ اور جناب فہد حسین کو دعوت دی ہے بہت بہت شکریہ نصیم زہرہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ تو اب ہمارے کم از کم کنسنسس تو ہے کہ ہمیں اب گرینڈ نیشنل ڈائیلوگ کرنا ہوگا ہر پولٹیکل پارٹی یہ بات کرتی ہے یہ کیوں ممکن نہیں ہو رہے اور اس کے راستے کی آپ کے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے جی میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کی بلکل درست ہے بزنس کمیونٹی کو لے لیں آپ صحافیوں کو لے لیں آپ لوگوں کو لے لیں آپ تینک ٹینکس کو لے لیں آپ عام عوام سے بات کریں تو یہی ایک سوچ ہے یقینی طور پہ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر حکومتی جماعت کے لوگوں سے آپ بات کریں آف سکرین آف کیمرہ تو وہ بھی کسی حد تک یہ مانتے ہیں لیکن میرا خیال ہے جو آپ نے فرمایا کہ دکت کیا ہے اس میں رکاوٹ کیا ہے تو رکاوٹ تو سب سے بڑی میرا خیال ہے یہی ہے کہ حکومت کو has to take the first step حکومت اور establishment ان کو سپورٹ کرنا ہے تو جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو یا جو position of power authority میں ہوتا ہے اس کو initiative لینے کی ضرورت ہے تو حکومت اور establishment دونوں ملا کر کے ابھی وہ ایک clear cut position سامنے آ نہیں رہی ہے اور کوئی initiative نہیں لیا جا رہا کیونکہ دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک دن ہم اٹھیں گے اور ایک قدم اٹھایا جائے گا اور اس کے نتیجے میں بہت سہل طریقے سے باتشید شروع ہو جائے گی this will be a complicated affair لیکن پہلا جو قدم ہے ایک formal level پہ formal level پہ prime minister صاحب کہیں کہ جی آئیں پی ٹی آئی کی جو leadership باہر ہے آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں نے یہ نامزد لوگوں کو کیا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں یہ بات درست ہے کہ امران خان صاحب تواتر کے ساتھ کہتے ہیں جی بات کروں گا تو establishment کے ساتھ کروں گا he is doing that لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب جو ہیں اچکزئی صاحب جو بھی کہیں کہ جی پی ٹی آئی سپورٹ کریں نہیں کریں لیکن اصد قیسر صاحب اور یہ لوگ جن کو امران خان صاحب کا confidence ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اچکزئی صاحب کو تو اچکزئی صاحب نے ایک ٹریک تو شروع کیا بات کرنے کے لیے اور مطلب ای ٹھنک ایک ٹریک وہ اچکزئی صاحب کا اور اچکزئی صاحب نے دو تین روز پہلے یہ کہا انہوں نے کہ جی آپ یہ کریں کہ امران خان کو پہلے چھوڑ دیں تاکہ ماحول بنے تو بات آگے جائے تو تھوڑا سا مطلب آؤٹ آوٹ 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 آو ہو تو ٹیمپریچر نیچے جائیں پھر آپ کو جو کہہ رہے تھے بیس ارب روپائیں آئیں گے اور ڈالر آئیں گے پھر کچھ آپ کا ملک میں لگتا ہے سٹیبلیٹی اچھا فان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو شاید ممکن ہے کہ پولیٹیشنز کے درمیان بات ہو جائے مگر ایک ہم اس میں بھی ایک اگر چاہے وہ اوفیشلی بات نہ کی جائے یا اس طرح سے بات نہ کی جائے مگر یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ اگر حقیقی اور دور رس اور آخری ہمیں حل ڈھوننا ہے اور لٹرل ایک قومی مفاہمت چاہیے تو اس میں بہرحال فوج کی شمولیت فوجی لیڈرشپ کی شمولیت اور عدلیہ کی شمولیت ضروری ہوگی کیا کبھی یہ ممکن ہے کہ کسی قومی ڈائلوگ کے لیے اور اس گرینڈ کنسنس کے لیے کبھی کوئی اس قسم کے ڈائلوگ ہو جس میں کہ فوجی لیڈرشپ اور عدلیہ کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لے یا یہ ایک پائپ ڈریم ہے شکریہ کاملن صاحب دیکھئے میرے خیال میں جو جو اس کے پیچھے جو لوجک ہے وہ تو بالکل ساؤنڈ ہے کیونکہ اس وقت اگر پاکستان میں کسی بھی طریقے سے سیاسی صورتحال کو بہتر کرنا ہے اور ملک میں کم از کم ایک سرٹن لیول آف ہم آنگی لانی ہے تو اس میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیبلشمنٹ اور اور جوڈیشری دونوں ان کو شامل کرنا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھئے فارملی اگر کوئی فارمل ڈائلوگ کرنا ہے تو اس میں تو یہ پاسوبل نہیں ہے یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کانفرنس بلائیں اور اس میں ایک گول میز ہو اور اس گول میز میں تمام سیاسی قیادت بیٹھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی جج ساہبان بھی بیٹھے ہیں اور فوجی قیادت بھی بیٹھی ہے یہ تو پاسوبلی نہیں ہے یعنی کہ کانسٹیوشنلی بھی اس طرح کا فارملی تو نہیں ہو سکتا ہاں انفارملی جب تک یہ تمام سٹیک ہولڈرز انوالڈ نہیں ہوں گے تب تک اس طرح کا ایک سرٹن لوز کنسنسس نہیں بنے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے لیکن میرے خیال میں کامران صاحب اس سے پہلے ایک اور پیچیت گیا وہ یہ ہے کہ ہم جب گرانڈ نیشنل ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس سے بھی پہلے کہ کوئی پہل کرے اس کے لیے گرانڈ بنانا ضروری ہے اور وہ گرانڈ ابھی اگر بننا ہے تو اس کے لیے صرف اتنا کنسنسس ہونا پڑے گا کہ تمام لوگ کچھ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ معاملات ڈائلوگ کی طرف بڑھیں اور اس میں جو لو ہنگنگ فروٹ ہے وہ میرے خال میں ہم سب کے سامنے ہے یعنی می نائن کی اکنالجمنٹ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی سے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ معافی مانگے لیکن کچھ اکنالجمنٹ انہیں اپنے آپ کو کچھ فلیکسیبیلٹی دینی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ لوگوں کو جو جیلوں میں بند ہیں رہا کرنا پڑے گا پہلے ایک ماحول بنانا پڑے گا اس کے بعد ڈائلوگ کی بات ہوگی میرے خال میں ابھی وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ ڈائلوگ کی بات کی جائے تو زہرہ صاحبہ ایک بات بھی ایک اور چیز بھی سامنے آ چکی ہے کہ ہم ہر وقت بات کرتے ہیں آئین کی پاسداری کی اور آئین پہ عمل درامت کی مگر یہ بات بھی بار بار سامنے آتی ہے کہ اس میں بھی بہت ساری شاید ویکنسز ہیں یا بہت ساری ایسی اب امپرومنٹس ہیں جس کی ضرورت ہے گویا کہ ہمیں آئین کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے چاہے ٹھاروی ترمیم ہو چاہے این ایف سی ہو دوسرے تمام معاملات اور پھر اس کے ساتھ جو فوجی مداخلت کے معاملات ہیں جو عدالت کے ساتھ مسلسل شکایت کسی کو فوج سے صدیت شکایت کسی کو عدالتوں سے فوری شکایت اور ابھی فاظ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ اس پہ شامل ہو اور تو اگر ہم کسی آٹ او ڈی باکس سلوشن کے لیے جا رہے ہیں تو کیوں ناممکن ہے کہ فوج اور عدلیہ اور تمام سیاسی قوتیں ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور پاکستان اس کا حل صاحب نے لیا ہے دیکھئے جہاں تک آئین کا تعلق ہے آپ جانتے ہیں ڈیموکرائٹک جو ممالک ہیں چاہے آپ امریکہ کو لے لیں چاہے آپ انڈیا کو لے لیں جہاں کے دیکھ گو بائی کانسیٹوشن وہاں سو نہیں تو درجنوں امینڈمنٹس ہیں تیرا ہنڈرڈز آف امینڈمنٹس کانسیٹوشن میں تو امینڈمنٹس آتی ہیں نا کوئی حتمی ڈاکیومنٹ تو نہیں ہوتا کامران خان صاحب ایز سیچویشنز کم اپ اس میں امینڈمنٹ آتی ہے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آج ہم کہیں یہ آئین ہے چلے اب اس میں دو سو امینڈمنٹس لے آئیں کیونکہ دو سو چیز ہیں تو جب آئیں گی سامنے تو آپ کو امینڈمنٹ لانی پڑے گی مثلا اب آپ نے دیکھا جب پنجاب اور اس کی لڑائی ہو رہی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی تو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ گورنر کا ایک رول تھا وہ اپنے رول کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے تھے پریزیڈنٹ کس طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے تھے تو وہاں جو کلیریٹی لانے کی ضرورت ہے اور امینڈمنٹس لانے کی ضرورت ہے اس طرح امینڈمنٹس لاتے ہیں تو وہ تو جب ملکے بیٹھیں گے پارلیمان میں جب ہی امینڈمنٹ ہوگی نہ کوئی ڈنڈے سے امینڈمنٹ لاسکتا ہے اور نہ کوئی مائنورٹی گورنمنٹ لاسکتا ہے ٹو تھرڈز کا رول ہے اسی پر بات بڑے گی جہاں تک بیٹھ کے سٹیکھولڈرز بات کریں میرا خیال ہے سچ اگر ہم بولیں تو سچ تو یہ ہے کہ فوج جو ٹاپ کمانڈ جس دن مانے گی کہ جی کس سے بات کرنی ہے اچھا پی ٹی آئی کی مجھے لگتا ہے کہ اگر آئیس آس ٹو بی بروکن اور یہ جو لوگ جائم ہے اس کو ختم کرنا ہے تو پھر پی ٹی آئی اور فوج کو کچھ کچھ قدم پیچھے ہٹ کر کے ایک ماحول کر کے تو بات کرنی ہے جب نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا ہم بہت سے لوگوں کو کہ جی تو ختم ہے یہ تو فور ایور کہ جی صحی اللہ کا ہے کیا چل را ہے یہ نواز شریف صاحب کے ساری صحب کے بھی تو اس وقت پھر بدلا کراس تھا اور کس نے بدلا یہ تو نہیں تھا کوئی راؤنٹیبل ہوئی اور بیٹھے سارے لوگ یہ ہوا کہ فوج جس نے اس وقت تا کیا تھا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ہاو اے ریسنگ کیا دیخواہی کیا تھا تو اب بھی وہی ہوگا تو جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے stakeholders تو ہم کیوں ہم کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ دیکھیں تو عدلیہ کی طرف سے کہا جاتا ہے اب کون سی judgment ہے جو آتی ہے جس میں لوگ کہیں اچھا جی let's see by law یہ کیا تھا کیا نہیں تھا فوراں یہ ہوتا ہے اچھا جی یہ پی ٹی کے ججز یہ پی ایم ایلین کے ججز یہ اس کے ججز تو یہ تو ماحول جو ہے یہ تو جب کہیں ایک ceasefire ہوگا تو پھر یہ بات بنے گی تو مجھے لگتا ہے starting point has to be a ceasefire دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو اس وقت بہت بڑا سوال تھا ہم جیسے لوگ کرتے تھے کہ جی کیا نواز شریف صاحب politician واپس لٹ رہے ہیں یا کوئی statesman واپس لٹ رہے ہیں کیونکہ ایک طرف فوج اور پی ٹی آئی کا جو ceasefire ہے وہ ہونا لازمی ہے اور دونوں طرف concerns شکایات ہیں جو سیٹل ہونے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف politicians جی جی بلکو ٹھیک ہے آپ کا point یہ میں نے بلکو سمجھ لیا فاسب یہ بتائیے گا کہ یہ ہمارے normal political issues نہیں ہیں یہ کہ پی ٹی آئی سے بات ہو چلے وہ بھی ایک extraordinary بات ہے کہ فوج کے ساتھ ان کی گفتگو ہو جائے لیکن ہم جن crisis دوچار ہے وہ شاید بہت کم اقوام قسمت میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں عدالتی معاملات میں ایک ادم اعتماد کی بدترین صورتحال ہے from top to bottom سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے یا نیچے جو lower judiciary کے اندر جو حالات ہوتے قوم کا کہیں پہ بھی اس حوالے سے متفق نظر نہیں آتی حالیہ دو تین سالوں کے اندر جو مقدس ترین ہمارا یا ایک بہت ہی مقدم بہت ہی important ہمارا ادارہ جو ہمارے لیے ظاہر ایک ہماری survival ہے ہماری security کی center of gravity ہے اس کے حوالے سے بھی اس قدر بدگمانیاں پیدا کی گئی یا کیا گیا ہے کہ ہمیں تو یہ یہ بہت بڑے challenges ہیں جن کو عبور کرنا ہے اور اس اعتماد کو پہلے حل کرنا ہے تو اس کے لیے composite ہی حل ہو سکتا ہے نا یہ peace meal basis پہ تو شاید یہ حل نہیں ہو پائے گے معاملات کامران صاحب دیکھئے ultimately اگر ہمیں اس طرح کی stability چاہیے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان میں جو اقتصادی ترقی ہے وہ ہو پائے تو اس کے لیے تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ composite قسم کا settlement ہونی پڑے گی لیکن اس composite settlement کے لیے کہینے کے ساتھ ہم نے شروع کرنا ہے میرے خیال میں اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا issue ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہ تمام جو stakeholders ہیں ان میں یہ realization نہیں ہے کہ انہیں ultimately ساتھ مل کر اس problem کا solution ڈھونا پڑے گا اس وقت ہم اس stage پہ کھڑے ہیں جہاں پہ فریقین سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کو مات دے سکتے ہیں وہ دوسرے کو گرا سکتے ہیں اور جب وہ دوسرے کو گرا دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا تاکہ negotiating from a position of strength ہو پائے میرے خیال میں جب یہ realization آ جائے گی کہ نہیں یہ all or nothing نہیں ہے یہ ہار اور جیت نہیں ہے یہ ultimately کہیں نہ کہیں ہر شخص کو ایک قدم پیچھے کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں گے لیکن مجھے بدقسمتی سے مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کامران صاحب کہ مجھے نہیں نظر آرہا کم از کم اس وقت کہ کوئی بھی stakeholder یہ اس بات پر امادہ ہے کہ وہ ایک یا دو قدم پیچھے ہٹے اور اس بات پر امادہ ہو کہ ultimately ہم نے مل جل کر ایک settlement ڈھونڈنی ہے مل جل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈا ہے افسوس صدف افسوس اس کا انجام یقیناً پاکستان کے لیے مزید دخصان خدا ناقاستہ بہت بہت شکریہ مطرمان نسیم زہرہ صاحبہ جناب فہد حسین کبر شبریک اور اس کے بعد ایک انتہائی اہم آپ سے گفتگو میں نے کرنی ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا پاکستان کی معاشی ترقی اور اسے متحد کرنے سے منسلک ایک لازم گرینڈ نیشنل ڈائلوگ کے پیغام کے بعد اب دنیا نیوز اور اس پروگرام کو الودا کہنے کا وقت آ گیا ہے ناظرین آج آپ دنیا کابران خان کے ساتھ کا آخری پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے چالیس سال سے زیادہ صحافتی کریئر میں جون دو ہزار پندرہ میں پریزیڈنٹ اور ایڈیٹر ان چیف کی حیثیت سے میں دنیا نیوز کا ہم سفر بنا اور یہ صحافتی سفر نو سال مکمل کر کے اب دسوے برس میں لاخل ہو چکا ہے میں اور میری شہردار ٹیم نے ٹی وی نیوز چینلز میں پہلے جیو نیوز اور پھر دنیا نیوز کے ذریعے یہ صرف ایشیو بیس جنرلزم کو ہم نے برقرار رکھا ہم نے تین چار سیاستدان یا تذیعہ کار بٹھا کر گھنٹے بھر کی بحث و تقرار نہیں کی بلکہ دنیا نیوز کے پریٹ فارم سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نوے منٹ پر مشتمل ایک محتبر تحقیقاتی پروگرام ترتید دیا جس میں روزانہ سات سے آٹھ موضوعات کو کور کیا اور آج اس الودائی پروگرام تک مجھے اس بات پر فقر ہے کہ دنیا نیوز میں اپنے تین ہزار سے زائد شوز میں میں نے پوری آزادی اور پیش آبارانہ ذمہ داریوں کے ساتھ یہ شوز مرتب کیے الحمدللہ دنیا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر ہم نے تحقیقاتی خبروں سے لے کر حکومت سیاست اور عدالت کے فیصلوں تک معیشت و تجارت کے اتار چڑھاؤ سٹاک سچینج کی تیزی مندی تک ہم نے خبروں تفسروں تزیاد سے عوام کو باخبر رکھا عالمی منظر نامے میں لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتے ہوئے بین الاقوامی تعلقات کو روزانہ کی بنیاد پرکاور کیا ہم نے صحت تعلیم کے شعبے میں بہرانی مسائل کی بھرپور منظر کشی کی کھیل کے بیداروں کا حیاتہ کیا انرڈجی سیکٹر میں حکومتی بے عذاب تکی اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی اور ملک بھر میں اور خصوصاً صد میں غزب کرپشن کی انگنت داستانوں کا پردہ چاک کیا پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ ہم نے نواز شریف اور عمران خان کی حکومتوں کے اروج و زبال سمیت پاکستان کے ساتھ وزرائے آزم کی گووننس کا مشاہدہ کیا ہم نے نواز شریف شاید خاخال عباسی جسٹس ناظر الملک عمران خان شہباز شریف انوار اللک کاکڑ کے عدوار پہ گہری نظر رکھی اور آج الودائی پروگرام تک دوسرے شہباز شریف دور کی کمزوریاں بیماریوں اور جہاں کہیں بھی اچھائی ہے اس پر بھی ہماری نگاہ مرکوز رہی اس عرصے میں دوہزار اٹھارہ سے اور دوہزار چوبیس کے انتخابات کی گھنٹو تمیل سپیشل ٹرانسپیشن کو ہم نے یادگار بنا دیا آج اس ادارے سے رخصت ہوتے وقت میں دنیا میڈیا گروپ کے چیمن اور چیف ایکزیکٹیم یا آمیر محمود اور ادارے کی انتظامیہ کا بے حد شکر گذار ہوں انہوں نے دامے ور میں سخنے میری حوصلہ افضائی کی موضوعات کی چناؤں اور صحفتی ذمہ داریوں کی آزادانہ ادائیگی میں کبھی بھی مداخلت نہیں کی بلکہ قدم بقدم میری معاونت کی انتظامی معاملات میں دنیا نیوز کے منیجنگ ڈریکٹر نوید کاشف صاحب نے میری گزارشات پر لمحہ بلمہ عمل کیا اور ان نو سالوں کو یادگار بنا دیا اپنی زندگی کی اس حسین تاریخی دن محبت کے حسین گوشوں میں میں اس ادارے سے وابستہ اپنے دیلینہ ساتھیوں کا بھی بہت مشکول ہوں جن میں انتہائی خصوصی طور پر برادر محترب اور سینہ ترین صحافی محترب مجیب الرحمن شامی ہیں انتہائی خوش قسمتی سے دنیا نیوز سے منسلک صحافیوں بالقصوص کامران شاہد سلمان غنی، مسعود رزا، سعاد رسول اور محترب انیخ احمد کی مجھ سے محبت بے مثال رہی جبکہ فیلڈ رپورٹنگ میں حسن رزا، عدیل وڑائچ، آمیر سعید اباسی، حماد عالم اور دیگر نے اس پرگرام کے لئے دل و جان اور امانداری سے زبدس رپورٹنگ کی اور اس پرگرام کی شناح کو یکتہ بنا دیا الحمدللہ سندھ حکومت سے متعلق اختیار کوکر کی تحقیقاتی رپورٹنگ نے اس پرگرام میں چار چاند لگائے اختتامی کلمات میں صرف اتنا کہوں گا کہ دنیا بھر میں میرے لاکھوں کرو ناظرین کے ساتھ محبت اور اعتماد کا رشتہ ہی میرا قیمتی احساسہ ہے اور سرمایہ افتخار ہے میرا اپنے ناظرین سے وعدہ ہے کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا جلد ایک نئے صحافتی سفر کا آغاز کر رہو ہوں جو منفرد بھی ہوگا اور پیش آبارانہ اعتبار سے آپ کی توقعات اور انشاءاللہ عالمی میار پر پورا اترے گا انشاءاللہ فی الوقت دنیا میڈیا گروپ اور اس سے وابستہ افراد کے لیے بے شمار دعائیں نیک تمنہیں اس کے ساتھ ہی کابرین خالق کو اجازت اللہ حامی و ناصر